کسانوں سے مزدوروں سے یواؤں سے اور یاطرہ میں بات سمجھ آئی کہ اس دیش میں گریبوں کے خلاف کسانوں کے خلاف مزدوروں کے خلاف چھوٹے بھی آپاریوں کے خلاف ہر روز انیائے ہوتا ہے مرداباد 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 جہنس جی کو اتنی آسان وہ کسانوں کی لڑائی نہیں ہے اور جو چھوٹے چھوٹے دل بھاچپا میں گئے ان کا حال دیکھ لیجئے کہیں کہ نہیں رہے نیکشنائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبراللہ خرحمان درشکو اس سمیں جس دھنگ سے آپ اتتر پردیش کی راجنیتی میں دیکھ رہے ہیں کہ کئی بڑے اتار چڑھاؤ راجنیتی کروپ سے ہو رہے ہیں کل کی ایک بڑی گھٹنا اکلیش یادو کے لیے ان کی پارٹی کے لیے دیکھنے کو ملی سوامی برساد موریا نے اپنے راشتری مہا سچیو پد سے استفادے دیا اب سوچئے کہ جو نے تھا اس بڑے پد کو لے کر کے لگاتار یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو یہ ذمہ داری سوپی جانے چاہیے انہوں نے اچوانک اس پد کو کیوں چھوڑا اسی کیا جو ہے وجہ بن گئی حالکہ کئی راجنیتی کی وشلیشک اس پورے مددے کو لے کر کے یہ کہتے رہے کہ سوامی برساد یادو جو ہے اس پورے مددے کو لے کر کے کہیں نہ کہیں جو ہے پریوار پر اور ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یادو پریوار کی جو راجنیتی ہے اس کو لے کر کے ایک گڑھا کھود رہے تھے کیونکہ ان کا جو بیان تھا ہندو دیوی دیوتاؤں کو لے کر کے اور ساتھ ہی وہ جس طریقے سے دیوی دیوتاؤں کو لے کر کے لگاتار گلت باشا کا پریوار کر رہے تھے وہ یہ بتلا رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ ووٹ کا یہاں پر پوری طریقے سے معاملہ جو ہے بھاجپا کے پکش میں لے جاتے ہوئے دکھائے دے رہے تھے اب ایسے میں اگر ان راجنیتک وشلے شکوں کے حساب سے ہم سوچے اور سمجھے اس پورے معاملے کو تو ایسا لگتا ہے کہ سوامی پرساد موریہ نے دو ہزار چوبیس لوگ سبات چناؤں کے لیے بھاجپا کے لیے ایک زمین تیار کر دی اور پھر اس زمین کو تیار کرنے کے بعد وہ اچانک سے جو ہے خودی سماجوادی پارٹی کے راشتریہ جو ہے مہا سچیو پت سے استفاہ صحب دے دے اب ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار جو سوامی پرساد موریہ اس پورے پت کو چھوڑتے ہیں اور چھوڑنے کے بعد یہ بھی آروپ لگا دیتے ہیں سماجوادی پارٹی پر یا پھر ان کے بڑے نتاؤں پر کہ جب بھی ان کا بیان آتا ہے وہ اس کے بچاؤں میں نہ کر کے اس کے خلاف بول جاتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی ساتھ ساتھ میں بول جاتے ہیں کہ یہ سوامی پرساد موریہ کا نیچی بیان ہے اب درشکوں میں آپ کو وہ تصویر دکھانے جا رہا ہوں جو سوامی پرساد موریہ کے بیانوں کی وجہ سے اتر پردیش میں ان کے خلاف پیدا ہو گئی ہے اور ہندو دیوی دیفتاؤں کو لے کر کے جو ان کے جملے رہے جو شبدہ ولی رہی ان کی اس پر کہیں کہیں جنتہ جو ہے وہ بھڑ کی ہوئی ہے اب اس تصویر کو دیکھیں کیسے سوامی پرساد موریہ کا قافلہ نکل رہا ہے اور لوگ کالے جھنڈے دکھا کر ان کا ورود درج کروا رہے ہیں موسیقی مورجا بھائی 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 موسیقی 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 فیلائیں اٹھا یہ جو بی جے پی کے لوگ نفرت فیلا رہے ہیں ہنسہ فیلا رہے ہیں لوگوں کو لڑا رہے ہیں اس کا کارن کیا ہے یہ ہو کیوں رہا ہے اور لاکھوں لوگوں سے میں نے سوال پوچھا کسانوں سے مزدوروں سے یواؤں سے اور یاطرہ میں بات سمجھ آئی کہ اس دیش میں گریبوں کے خلاف کسانوں کے خلاف مزدوروں کے خلاف چھوٹے بھی آپاریوں کے خلاف ہر روز انیائے ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا درشک ہو آخرکار اکھلیش یادف کو یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ سوامی پرساد موریا جیسے نیتاؤں کا اس بڑے پت سے جو ہے استفاہ دے دینا اس کے کیا معنی ہیں اور کیا موریا ووٹ بینگ کو لے کر کے جو ان کی کوشش رہی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ایک چہرہ ان کے پاس بھی ہے کیونکہ بی جے پی کیشو پرساد موریا کو مکہ منتری بنا چکی ہے تو ایسے میں اب ان کو یہ سمجھنے کے ضرورت ہے کہ جب سوامی پرساد موریا نے اس پت کو چھوڑ دیا ہے تو اب ان کا اگلہ قدم کیا ہوگا حالانکہ اس پورے معاملے کو لے کر کے انہوں نے اب تک اس فیصلے کو واپس لینے کی بات بھی نہیں کہیے درشک ہوں اب ایسے میں ایک مددہ آپ یہ بھی سمجھئے کہ اکلیش یادف کی پارٹی کو ماتری یہ ایک بڑا جھٹکہ نہیں لگا ہے بلکہ کچھ دن پہلے کی اگر ہم بات کریں تو جہن چودری نے جس طریقے سے ان کے خلاف جا کر کے انڈی اے میں جانے کا فیصلہ لیا اس فیصلے سے بھی وہ اُبھر نہیں پائے ہیں اور اس کے بعد ترنت سوامی پرساد موریا کا یہ قدم ان کے لیے راجنیتک نقصان کا ایک بڑا قارن بن سکتا ہے حالانکہ اس پورے مددہ کو لے کر کے درشک و شعبال یادف نے کئی باتیں کہی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جہن چودری اگر چلے بھی گئے ہیں تو اس سے کوئی بڑا راجنیتک نقصان جو ان کا نہیں ہو پائے گا لیکن یہ راجنیتک بیانبازی ہے چونکہ اس طریقے کی بیانبازی کار کرتا ہوں کہ منوبل کو بنائے رکھنے کے لیے کی جاتی ہے حالانکہ پشیمی اتر پردیش کے ہم بات کریں تو جہن چودری کا جو دب دبا ہے درشک کو اس کا کہیں نہ کہیں سیدھے طور پر اثر پڑتا ہوا نظر آئے گا آئیے سناتے آپ کو شعبال یادف کی اس پہن کو دیکھیں جو چودری چرن سنگ نے کسانوں کی لڑائی کو بڑھایا تھا تو اب ان کے لیے اتنی آسان نہیں ہے جہن سجی کو اتنی آسان وہ کسانوں کی لڑائی نہیں ہے اور جو چھوٹے چھوٹے دل بھاچپا میں گئے ان کا حال دیکھ لیجئے کہیں کہ نہیں رہے تو آپ نے سنا درشک ہو اگر کیا اس پورے معاملے کو لے کر کے دلیت ووٹ بینک کی بات کریں جات ووٹ بینک کی بات کریں ان تمام ووٹ بینک کو اگر ساتھ کر اتر پردیش میں انڈیا گڑ بندن کوئی بڑا کارنامہ انجام دے پاتی ہے تب ہی جا کر کے اتر پردیش میں جو ہے وہ بھاری سنکھیا میں انڈیا گڑ بندن کو سیٹ مل پائے گی اور پھر اس کے بعد اس سرکار بنانے کی جو منشاہ ہے اس میں کہیں نہ کہیں ایک بڑے حل کے طرف جو ہے انڈیا گڑ بندن بڑ پائے گا چونکہ مایواتی پہلے سے ہی اس پورے معاملے کو لے کر کے نشانہ ساتھ چکی ہے وہ اپنے اعلان کو جو ہے کر چکی ہے یہ کہہ چکی ہے کہ وہ دوہزار چوبیس کے لوگ سباچی ناؤں میں کسی سے بھی گڑ بندن نہیں کرنے جا رہی ہے اتر پردیش کے تمام راجنیتک اپ ڈیٹ کو جاننے کے لیے جڑے رہی ہیں نیکش نائن نیوز کے ساتھ